بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رکسانہ اور آپ سبوں کو رکسانہ اس کچن میں خشام دید تو آج کی ہماری بہتی زبردستی بکرہ ایدی سپیشل ریسپی ہے اسموکی بیف پسندے جو کھانے میں بھی ہے بہتی مزیدار تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بیف پسندے بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کچھ یوں ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے بیف پسندے لیا ہے جو کہ ہے پانچ پاؤنڈ اور ان کی کٹنگ میں نے کچھ اس طرح سے کروا لی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اس کی بعد دو عدت یہاں پر پیاز لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون بادام کا ہے اور تین سوکھی لال مرچ ہے اور ٹو ٹیبل سپون یہاں پر خشخاش کا ہے ایک پیکٹ پسندہ مسالہ تین چمچ ادرک لیسن کا لیا ہے اور تین چمچ یہاں پر میں نے دہی کا لیا ہے اس کے بعد ایک چمچ یہاں پر کشمیری لال مرچ پاؤڈر ہے اور نمک حضب زائی کا ہے اور ایک چمچ پسی ہوئی لال مرچ کا ہے اور ایک چمچ پسا ہوا زیرہ کا ہے اور ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ کا ہے اور ایک چمچ میں نے پسی ہوئی حلدی کا لیا ہے چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف سب سے پہلے آپ نے ایک بڑی سی کڑاہی لینی ہے یا پھر آپ کوئی نون اسٹک پین بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ نے تیل شامل کرنا ہے جو کہ ہے آدھا کپ اور تیل گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں کٹی ہوئی دو پیاس شامل کر دینی ہے پیاس کو آپ نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک وہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے پیاس یہاں پر بہت اچھے سے لال ہو چکی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسے کسی پلیٹ میں نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک نون اسٹک پین لینا ہے اور پین میں آپ نے بادام سوکھی لال مرچ اور ہشکاش شامل کر دینا ہے اور اسے تقریباً آپ نے ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا آپ نے اسے جلانا نہیں ہے اور ایک منٹ کے بعد آپ اسے جو ہے تھنڈا کر لیجئے اور تھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے کسی گرائنڈر میں بلکل پاورڈر شیپ میں اسے گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کیا ہوا مکچر آپ نے اس طرح سے پسندے میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹو ٹیبل سپون پسندہ مسالہ کا آپ نے پسندے میں شامل کر دینا ہے اور باقی جو مسالہ بچ جائے گا اس کا استعمال آپ نے بعد میں کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ادھر گلیسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں دہی آپ نے اس طرح سے اچھی طرح پھینٹ کر اس میں شامل کر دینا ہے اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی کانٹے کی مدد سے گوش میں اس طرح سے ہولز کر دینا ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں شو کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ گوش گلے میں مشکل نہیں ہوگی بلکہ یہ آسانی سے گل جائے گا اور جب آپ اسے اوورنائٹ کے لیے میرینیٹ کرنے رکھیں گے تو یہ میرینیٹ بھی بہت اچھے سے ہوگا اور اب میں وہ سارے سپائسز یہاں پر شامل کر رہی ہوں جن کا میں نے انگریڈینس میں آپ کو بتایا تھا لیکن حلدی یہاں پر میں شامل نہیں کر رہی ہوں اس کا استعمال میں بعد میں کروں گی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس میں حلدی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے اچھے سے حل کر دینا ہے اب آخر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پیاز ہم نے تل کر رکھے تھے وہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اچھے سے حل کر دینا ہے اور حل کرنے کے بعد آپ نے اسے کور کر دینا ہے اور میرینیٹ ہونے کے لیے آپ نے پوری رات کے لیے آپ نے اسے ریفریجریٹ میں رکھ دینا ہے اگلی صبح آپ نے بکیا پروسس جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اکڑاہی لینی ہے اکڑاہی میں آپ نے آدھا تیل کا شامل کرنا ہے تیل گرم ہونے کے بعد آپ نے اس میں میرینیٹ کیا ہوا بیف جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے گوش گلنے کے لیے یہاں پر ایک گلاس پانی کا شامل کرنا ہے آپ نے آنچ درمیانی رکھنی ہے اور گوش آپ نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک وہ اچھے سے گلنے جائے اب جو پسندہ مسالہ ہم نے بعد میں استعمال کرنے کے لیے چھوڑا تھا تو وہ یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں میں اس میں پسی ہوئی حلدی بھی شامل کر دوں گی اس کے بعد آپ نے ایک لیمو لینا ہے اور لیمو کا رس آپ نے اس طرح سے نچوڑ کر اس میں شامل کر دینا ہے اور آپ یہاں پر پسندے کا لکھ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردستی لکھ میں آنے لگا ہے اور اب میں یہاں پر بیف چیک کرنے لگی ہوں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اس موکی بیف پسندے یہاں پر بلکل تیار ہے اب آپ نے اس میں آخر میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں کوئلے کا دم دے دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ اس میں شاندار سی بہت ہی اچھی سے خوشبوانے لگے گی دوستو کوئلے کا دم دینے کے بعد آپ نے چولا اس کا بند کر دینا ہے یہ بلکل تیار ہے میرے پیاری ویورز اس بڑی عید میں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ہے نا یہ دکھنے میں بہت ہی مزیدار تو یہ کھانے میں کتنا ہی لا جواب ہوگا ایسے ہی مزیدار سی ریسپی کو جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ نے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچ سکی گی اور یہ بلکل فری بھی ہے تو ملتے ہیں میری اگلی نئی ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ